آئی بیس کی ساتھ میں کیا پرابلم ہے یہ اپنے بجرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے وہاں ڈبا جو ہے نانی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور یہاں پہ جناب نے پکڑ لیا ہے اپنے سسور صاحب کو پہلی بات تو اگر ہم اپنے بجرگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ کوئی احسان نہیں ہوتا اور اس کا گنگان کرنا تو اور بھی بری بات ہوتی ہے اور برابر اپنے ولوکس میں آپ لوگ جو ہے یہی کہلوارے ہو وہاں نانی کو سکرپٹ دے دی گئی نانی نے شروع ہو گئی میری نانی نے یہ کیا پھر میری نانی نے دوسرا یہ کیا پھر میری نانی نے تیسرا یہ کیا چوتھا یہ کیا پورے پانچ کارن گناہ دیئے کہ میری نانی نے میری لئے کیا کیا اس کے بعد میں تو وہ سیکنڈ ڈراؤنڈ بھی شروع ہونے والا تھا لیکن تب وہ جو ہے اس کو لگا اڈباک ہو کہ یہ تو جو کچھ جادہ ہو گیا اور لوگ جو پکڑ لیں گے اور ہمیشہ جو ہے اس چیز کے لیے کھیچیں گے تو اس کو چپ کر دیا اور وہاں پہ بڑا سا کٹ لگا اور اس کے بعد میں ان کو سمجھا دیا گیا کہ بھئی اتنا ہی بولنا تھا جتنا آپ کو بتایا تھا آپ تو اس کرپٹ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہو اور یہاں پر ممبئی میں جناب نے پکڑ لیا اپنے سسور صاحب کو تو ان سے بھی یہ بات سب کہلوا دیا کہ وہ جو سوٹ پہن کر آئے ہیں یعنی کہ کرتا پہن کر آئے ہیں وہ جناب نے ہی سلوایا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بڑھ کر کیا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب سے ممبئی میں شفٹ ہوئے ہیں سارے کپڑے سارے کپڑے یہی لوگ سلا کر دے رہے ہیں اور ان کے سلائے ہوئے کپڑے ہی پہن رہے ہیں بھائی جو لوگ ایک پیزا بھی اگر چوکیدار کو دیتے ہیں سیفٹی مین کو دیتے ہیں تو وہ بھی دکھا کر دیتے ہیں تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے کپڑے ایک دو تین یعنی اگر شاپنگ میں بھی جائیں گے تب بھی تب بھی اس کو بھی آ کر دکھاتے ہیں تو مطلب ایک دو نہیں جس دن سے ممبئی شفٹ ہوئے ہیں سارے کپڑے یہ سلا کر دے رہے ہیں ہم یہ کیسے مان لیں آج کی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے جو لوگ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے کی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے تو بات کر رہے تھے ہم کی سسور صاحب کو جو جتنے بھی سوٹ جو ہے نا وہ انہوں نے سلا کر دیئے ہیں کبھی بھی انہوں نے نہ تو شاپنگ ٹائم پہ دکھایا ہے نہ ویسے دکھایا ہے کہ بھئی یہ ان کو بھیجوایا گیا ہے دے کر رہے ہیں یا ہم نے گفٹ دے رہی ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ کرتے نہیں ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کرتے ہوں لیکن اس کو گھنانا اور دکھانا یہ اور بھی زیادہ چھچوری حرکت ہے یا بھی کہہ چھوٹا پن ہے کبھی بھی اپنے بجھرکوں کو اگر آپ نے کچھ دیا ہے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے اس کو وہاں پہ ان سے بلوا کر ان کو چھوٹا نہ کریں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چھوٹے ہیں آپ کے سامنے آج کی ریٹ میں سب کچھ آپ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں پہن رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ چیز غلط ہوتی ہے similarly یہ کام جو ڈبا وہاں پہ گاؤں میں کر رہی ہے مودہ کے اندر کر رہی ہے اور جناب یہاں پہ ممبئی میں کر رہے ہیں کیا ایسا ہے کہ آپ کوئی بھی اپنی تاریف کا موقع چھوڑنا نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کی تاریف ہونی چاہیے اور آپ کا نام ہونا چاہیے کہ یہ کتنے اچھے ہیں اور کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں اگر ایسا ہی آپ کو خیال تھا تو پھر گاؤں میں جب وہ ایدی بھیجی گئی ایک بہن کی ہیدی بھیجی گئی تو بوہوں کی ہیدی کیوں نہیں بھیجی گئی پھوپیوں کی ہیدی کیوں نہیں بھیجی گئی وہ بھی جسے گھر کی لڑکیاں ہیں اس لیے میں نے پچھلے بلوگ میں کہا تھا کہ اس گھر سے لڑکیوں کا ایسا ہی ہوتا ہے لڑکی وہ چاہیں وہ بوہ بن جائیں یا پھر لڑکیوں اب یہ ڈبا بھی جب تک اس کا چاند اوپر ہے تب تک یہ لوگ اس کو یاد رکھ رہے ہیں اور یہ سب چیز کر رہے ہیں بھیج دیا گیا کہ اس میں کچھ بھی اچھا نہیں تھا یہ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے کسی جگہ پہ ایک لوٹا جل چڑھانا تھا یعنی پانی چڑھانا تھا اور سب نے وہاں پہ آکے اپنا لوٹا ڈال دیا بھائی کم سے کم اپنے بوجرگوں کی تجت رکھ لو ان کو چھوٹا مت کرو ان کو چھوٹا مت دکھاؤ اسی طریقے سے ان بوجرگوں کو جب آپ پیسے دیتے ہو وہ دکھانا بلوگ کے اندر جروری ہے نہیں دکھانا چاہیے بھائی بلکل نہیں دکھانا چاہیے ان کو کسی بھی طریقے سے چھوٹا مت ہونے دو وہ بڑے ہیں اور بڑے ہی رہیں گے پیسے روپے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا آج ان کے دن نہیں ہے وہ لوگ نہیں کما سکتے یا پھر یہ کہہ لیجے کہ وہ ارننگ نہیں کرتے ہیں تو اس لئے آپ ان کو چھوٹا بنا ہوگے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ پیسے دے دیئے اور ان کو پیسے دے دیا ان کو سوٹ دلوا دیا سارے سوٹ ہم ہی دلواتے ہیں بہت اوبیس یہ ہے یہ تو بھئی جب وہ آج تک تمہارا کرتے آئے تھے بچپن سے لکے آج تک تو کیا اب تمہارا فرج نہیں بنتا کہ اب تمہارا موقع آیا ہے تو اس کو کرو تو اس کو جتا کر نہیں کرنا چاہیے اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے یہ چیز لی یا آپ نے یہ چیز پہنی یا آپ نے بہت اچھا آپ کو پسند آیا یہ میرے حساب سے بچوں کے لیے سب سے بڑا گفٹ جو وہ یہ ہی ہوتا ہے جب ماں باپ ان کی تھوڑی سی تاریف کر دیں کہ ہاں یہ چیز آپ نے بہت اچھی کری مجھے اچھا لگا یا مجھے پسند آئی میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ ایسا کر دو گے یا پھر آپ نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اتنا جی خوش ہوتا ہے اس سے اتنا من خوش ہوتا ہے یہی سب سے بڑی سمپتی ہے یہی سب سے بڑی دعائیں ہیں اید کا ولوگ اور سب کی مبارک بات نہ ہو ایک ایک کر کے کیمرہ اب جائے گا اب آپ کرو اب آپ کرو اب آپ کرو اچھی بات ہے سب لوگ کو مبارک بات کرنی چھئے لیکن ایسے لگا رہا تھا مبارک بات جیسے ادھوری سی رہ گی اور بہت جلدی ختم ہوگی کیوں کیونکہ جو مودہ منڈلی ہے وہ تو یہاں پہ ریپریزنٹ ہی نہیں ہے اور وہی شراب کرتی ہے اور وہی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا جو کیمرہ جو ہے گھومتے گھومتے ایسے لگا کہ پورا سرکل کر نہیں پایا آدھا سرکل بھی کمپلیٹ نہیں ہوا بس فلیش ہو گیا جو انکل آئے ہیں وہ کچھ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں ان کو ایدی لی کچھ کھلایا ہے یا نہیں کھلایا ہے بس ایدی لی اور وہ ڈائیلوگ جو رٹا رٹایا ڈائیلوگ تھا وہ سکرپٹیڈ ڈائیلوگ جو تھا وہ ہوا اور ختم دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر انکل یہاں تک چل کے آ سکتے ہیں آپ کو اید وش کرنے کے لیے ہیں آپ کو ہر چیز وش کرنے کے لیے ہیں تو کیا آپ نہیں جا سکتے کیا آپ نے دیکھا کہ دیوالی پہ انکل کو وش کرنے کے لیے کوئی گیا یا پھر جو ہولی پہ کوئی وش کرنے کے لیے گیا یا پھر ان لوگوں نے یہ سب چیزیں منانی چھوڑ دیئے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ایسے کر دیئے بھائی یہ سب جو ہے ہو سکتا ہے فون پہ ہی سب ہوتا ہوگا لیکن وہ یہ چیز آپ کو دکھائیں گے نہیں کیونکہ اگر دکھا دیا تو پھر جو ہے جتنے بھی ان کے ویورز ہیں وہ فلیش ہو جائیں گے پر اتنی حمد یہ لیتے نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی رسک لیا جائے ہاں آج سے دو سال پہلے تک یہ سب کچھ چلتا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں کچھ بھی گربر نہیں ہونا چاہیے ہنڈر پرچنٹ چیز ہونی چاہیے سب چیزیں اچھی دکھائی دینی چاہیے اور ساری ساری ان کے لیے دکھائی دینی چاہیے جن کے لیے یہ ولوکس بنائے جا رہے ہیں اب وہ ہی ناراج ہوگے تو بات دوسری ہے وہ بات دوسری ہے کہ یہاں پر بھی بچے کا بہانہ لے کے جو ٹی ٹھنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کی حق سے اس کو دعا کریں اور ساتھ ساتھ اس کو نجر نہ لگے اچھا نجر کا اپنا ہی سسٹم ہے اور ان کا بلکل الگ سے ہی سسٹم ہے یعنی کہ جب یہ چاہیں گے تو نجر کی بات کر لیں گے اور ویسے نہیں چاہیں گے تو بچہ جو تین مہینے کا ہو گیا اس کے بعد میں ایک بار بھی فیس نہیں دکھایا کیونکہ نجر لگ جانی تھی نجر کس کی لگے گی جو یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں جن سے آج نجر اتارنے کی دعا کرنے کی بات کہہ رہی جا رہی ہے ان کی ہی نجر لگ جائے گی بھئی اپنا سسٹم ہے بھئی واو آپ کی نجر کب لگے گی اور کب نہیں لگے گی کس سے لگے گی اور کب اس کی نہیں لگے گی دیکھ لو بھئیہ ان کے سارے ویور سے کہہ رہا ہوں پہچان لو جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ آجاؤ آپ ہمارے ہو جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو اس گھر کے کچھ بنتے نہیں ہے نہ آپ کو کچھ حق بنتا ہے جو اس حق کیے بات کرتے ہیں بار بار اور اس کے بعد جاتے ہیں جناب نیچے مٹن کھانے کے لیے کیونکہ امی نے بطن بنایا ہے مٹن اب دیکھو اید من رہی ہے ایک ہی گھر ہے ایک ہی پریوار ہے تب بھی ایک ساتھ نہیں من رہی ہے یہ نہیں کہ آج کے دن کم سے کم نیچے کچھ نہ بنے ساری ساری چیزیں یہاں ہی پہ بنے اور سب لوگ پورا دن ساتھ ساتھ انجوئے کریں اور تیوہار کا مجھا لیں پر ایسا کہاں ہو سکتا ہے یہ تو دو گھر ہیں نیچے الگ ہے اوپر الگ ہے امی کیا ہے وہ دوسرے گھر میں ہے یا دوسرے گھر کی ہیں اور یہ کیا ہے یہ اپنا گھر ہے ایسے تو آج کی ڈیٹ میں ان لوگ کے آپس کے رشتے ہو گئے ہیں ویسے انہوں نے سب کے لئے کپڑے بنوائے ہیں یہاں تک کہ اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان سب کے لئے کپڑے بنوائے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اور ان کا دھیان رکھنا چاہیے اس کی ہم تاریف کریں لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے دھرم دادہ کے لئے جو بنوائے گیا ہے وہ کس طرح کا بنوائے گیا ہے ارے بھئی یہ ٹرانسپرینٹ وغیرہ دکھا کے آپ کسی اور کو دکھانا چاہتے ہو یا پھر آپ کا ڈیسیزن کیا ہے آپ اس طرح کے کپڑے پہنا کر ان کو یہاں بلوگ میں دکھانا چاہتے ہو جو بگلی آکورڈ اور گندے لگتے ہیں اس کے نیچے کچھ پہنا جا سکتا تھا یا کپڑے دوسرا چوز کیا جا سکتا ہے لیکن یہ آپ کی چوئی سے بھی ہے جو ان کے لئے کریے آپ نے تو یہاں پر بھی اپنے ویورس اور اپنے ووٹس کا خیال کر لیا آپ نے اب بات کرتے ہیں ان کے بہانہ نمبر 101 کی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا بہانہ جو لے جیپن کا جو بہانہ رہتا ہے وہ صرف بچہ رہتا ہے کہ بچہ جو کرنکی ہو رہا تھا بچے کے ہی ہو رہا ہے ابھی جو چل رہا ہے وہ چل رہا ٹیتھنگ والا ہم نے پچھلے ولوگ میں کور کیا تھا ٹیتھنگ ان کی لگ بگ لگ بگ ایک مہینہ یا یہ کہیے بیس سے پچیس دن پہلے بچے کی ٹیتھنگ شروع ہو گئی تھی بچہ جب دانت نکالتا ہے تو انیشیلی جب اس کے جو گمز ہوتے ہیں یعنی مسوڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا پھولتے ہیں اور تب اس کو جو ہے تھوڑا سا پین ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ بچوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو لوس موشن بھی آ جاتے ہیں تو یہ دونوں طرح کی چیزیں رہتی ہیں سم ٹائم فیور بھی ہو جاتا ہے جیسے یہ بتانے فیور ہے تو یہ تو چیزیں آپ کی بہت پہلے شروع ہو چکی ہے لیکن آپ کی نہ تر نظر میں آئی ہے نہ آپ نے بتایا نہ کچھ کیا اچھا اس کے بعد میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر سے بات کری اور ڈاکٹر نے کہا یہ تو ہو نا ہی ہے تو جب یہ ہو نا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈاکٹر کی بات کا اتنا وشواس ہے تو اپنے گھر میں کے آپس میں بات نہیں کرتے ایک نینی ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہی رہتی ہے اس نے بھی بچے جو ہے یہ پیدا کیا ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہی ہے اس کے بھی دانت نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے یا بینہ دانت کہ یہ ایسے آگے اور دوسری آپ کی امی ہے جنہوں نے ان دو بچوں کو یعنی آپ دونوں بہن بھائیو کو پیدا کیا ہے تو کیا دانت کیا بعد میں لگوائے تھے یا پھر ایسے نکل کر آئے تھے جیسے کہ آپ کے بچے کے نکل کر آ رہے ہیں تو یہ ایک بات بتائیے کہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں دونوں نانی اور داری کے گھر کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے یا آپ کے جو فادر ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ دانت نکلتے ہیں تو کیا پرابلم ہوتی ہے اور کب سمٹمز آتے ہیں اس بات کے کہ دانت نکلیں گے تو بچوں کو کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیا کیا پریشانی ہوتی ہیں یہ آج آپ کو پتہ لگا ہاں اگلے والے بچے کے لیے اب آپ جو کیئر کر لوگے ڈرامے کی دوگلے پن کی بھی حد ہوتی ہے اپنے بجرگوں کی اتنی زیادہ بجتی تو مت کرو اب دیکھیں اگر بچے کی تیبت خراب ہے تو جروری ہے یہ سافہ یہ سب باندھنا یہ سب کرنا سمٹائم بچے کی اگر تیبت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے مطابق جو ہے اس کو ریسٹ کرنے دیا جاتا ہے اس کو یہ سب نہیں کہہتا ہے اینیوی آپ نے کیا اس کے اوٹر فوٹو شوٹ کیا اور فوٹو شوٹ بھی ادھورا اس کو صرف لانگ جو کرتا ہوتا ہے وہ ہی پہنا دیا اس کے نیچے کچھ نہیں پہنایا نہ اس کی جیکٹ پناہی جیسے کی فورمل ڈریس آپ نے بنائی تھی کچھ بھی نہیں اور بس فوٹو شوٹ کیا اور انسٹا وغیرہ پر سب جگہ ڈال دیا سکرین شوٹ دیکھئے پلیز کیا کیا ڈال دیا آدھے ننگے بچے کی فوٹو ڈال دیا یہ تو آپ کا طریقہ ہے اس طرح سے فوٹو پوشٹ کرنے کا مطبع دھنگ نام کی چیز نہیں ہے آپ کس کلچر اور کس اس کو بلانگ کرتے ہیں کہ ننگے بچے کی آدھے کپڑے پہنے بچے کی بھی فوٹو اس طرح ڈالی جاتی ہیں اب اس کے بعد میں گیسٹ آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ جتنے گیسٹ آ رہے ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو جناب کے ساتھ میں جو جھلک پر یا اپنے یونٹس وغیرہ میں جو کام کرتے رہے ہیں ساتھ وہی لوگ جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں جو ان کے تو کوئی سٹار تھے وہ کہاں ہیں ان سے ریلیشن ان کے بلکل خراب ہیں کیا اور پھر ابھی بھی جھلک ختم ہوا تھا وہاں پہ بھی کتنے سارے کنٹیسٹینٹ تھے کوئی نظر نہیں آیا کیا بات ہے اب آپ کا جو ہے بلکل ہی جیرو ہو گیا کیا ملنا جلنا سب لوگ کا یا آپ لوگوں کی یہ سب چیزیں دیکھ کر لوگ اپنے آپ یہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں دیکھیں یہی موقع ہوتے ہیں یہ دیکھنے والے کہ آپ کے لوگ کتنے چاہنے والے ہیں اور کتنا آپ کو پسند کرتے ہیں جو کی آپ کو وش کرنے کے لیے آتے ہیں اب دیکھیں بچے کا بہانہ لے دیا جاتا ہے لیکن اتنے سارے جو ڈشز بنے ہیں کہ یہ کیا ویسی بن کے دوسری بات یہ ہے جس بھرے پورے گھر میں آپ رہتے ہو یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس دادی ہے نانی ہے دادا ہے چاچا ہے بوہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری ہاؤس ہیلپ بھی ہے اس کے بات میں آپ بچے کو اوپر کیسے اولہانہ دے سکتے ہو کوئی تو ہے جو بچوں کو اس طرح سے آرام سے رکھ سکتا ہے نینی بھی ہے دادی بھی ہے یہ سارے لوگ ہیں لیکن پھر بھی آپ کو بچے کو اولہانہ دینا ہے کیونکہ آپ کے اندر کیا ہے آلس پن ہے لیزی پن ہے تو لیزی ہونے کی وجہ سے آپ یہ سب نام آپ کو کچھ دنوں بعد میں دیکھنے کے ملے اچھا یہ والے شورٹ میں نے جو نا کچھ کچھ اید پہ شوٹ کیے تھے یہ اب میں آپ دکھاتی ہوں آپ دیکھ لیجئے میڈم چنتہ مت کرو آپ کے ولاغ نہیں آرہے تو کسی ویویور کے یہاں پہ کوئی کھانے میں کمی نہیں آرہی کسی کا سواد نہیں جا رہا ہے کسی کی تیوتنی خراب ہو رہی سب لوگ اپنے پروپر طریقے سے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں ایز یوزول جناب سے کھانے کی تاریف کیسے ملتی ہے آپ دیکھ لیجئے جو کچھن کے اندر وہ کھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیسے اللہ کیسے لگا اس نے اتنی بار پوچھنے کوشش کری اور فیس کے ایکشپریشن بھی آپ کچھ بولے گا آپ کچھ بولے گا لیکن جناب کا تو وہی طریقہ ہے اچھا اور بات کرتے ہیں وہ جو سو کالڈ نئے ٹائپ کی جو بریانی بنائی ہے وہ سب کو کیا ہے کہ سب کو پول دیا جاتا ہے یا کہ یہ جب کیمرہ سامنے ہوتا ہے ہاں اچھا ہے ہاں بہت اچھا ہے بہت ٹیسٹ ہی ہے اس کا پورا پورا ثبوت دیکھیں یہی پر دیکھیں جب وہ امی کے کو کہا جاتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے ہیں جب وہ کھاتی ہیں جو ان کا مو بنتا ہے جیسا بنا ہے بھائی دیکھنے لائک ہے جہاں نینی جو ہے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور گزہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں بچے کو کھلا رہے ہیں اس کے پیچھے دیکھو اتنا کواڑا اکھٹا کر رکھا ہے پنیا سامان اس طرح سے سارا سارا ڈال لکھا ہے اید والے دن بھی ان کے گھر کا یہ حال ہے اگر اید پہ نہیں ہو سکتا تو پھر کس دن ہوگا یہ ریچوال ان کے گھر میں ہی دیکھا ہے کہ بریانی بنے گی اس میں چمچہ ہلانے کے لئے جناب آئیں گے اس کے بینا وہ جو ہے پورا ہی نہیں ہو سکتا ایسا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ چمچہ ہلانے سے اس کے سواد میں کہیں کوئی فرق پڑتا ہو ہاں آپ کوئی اس میں ٹچ دے دیتے ہو اپنا کہ جب یہ چیز کری جاتی ہے تو اس کے بعد میں سواد بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ بھئی آؤ ممی آؤ آپ تڑکہ لگا دو آپ کا تڑکہ جو ہے نا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس سے جو ہے سواد بڑھ جاتا ہے تو یہ جناب مطب یہاں کیا کرنے آتے ہیں اور یہ کیا دیکھنے کوئی مل رہا ہے میڈم جو ہیں گلے مل رہی ہیں عید مل رہی ہیں وہ بھی ایک دو سے نہیں یہ اس سے پہلے پھر کیا ہوا تھا وہ ڈانٹ ٹچو والا جو کونسپٹ تھا آج کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو یا اس کا سندیش کہیں اور بھیجنا چاہتی تھی میڈم لیکن اب کیا ہو رہا ہے یہ اب کوئی گیر محرم والی کوئی بات نہیں ہے اب آخر کار عید والے دن امی نے بھی میٹا کھا لیا چلو ٹھیک ہے ایک دن کے لیے معاف ہے لیکن اتنے فس فسا کے بات کرنا آپ کو آپ لوگ جروری ہے کہ بچے کے کمرے میں جا کے یہ ساری چیزیں کرو گے اگر آپ کو کہ کیا کرتے ہو اگر بچے کے ساتھ کبھی پرابلم ہوتی ہے بچے اگر تنگ کر رہا ہوتا ہے یا رو رہا ہوتا ہے تو آپ پیشک جو گھر کے کام تو نپٹاتے ہیں لیکن مادر جو ہوتی ہے اپنا شرنگار وغیرہ یہ سب بھول جاتی ہے کہ مجھ کو میک اپ کرنا یہ کرنا پہلے بچے کو سنبھالتی ہے بعد میں اس کو کرتی ہے لیکن میڈم کے کسی بھی چیز میں یہاں پہ آپ کو کمی دکھائی دیو تو بتائیے تو یہ بیسیکلی کیا جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ وزریف ان کے بہانے ہیں چلے یہ تو سب ان کے بہانے ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ بلوگ در بلوگ آتے رہیں گے اور اپنا آل سی پن جو ہے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اینڈ کرتے ہیں اس پوڈکاست کو یہ پوڈکاست آپ کو اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنے لوگوں کا خیال رکھئے تینکیو دنے والے شکریہ